جی اسلام علیکم کیسے ہیں آج آپ سب لوگ آج جی پروگرام بنائے چنے اوٹ جانے کا شیر بھائی کے ساتھ وہ بھی موٹر سائکل کر اوپر آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا شاید بس پر جانا ہے لیکن نہیں ہم جا رہے ہیں موٹر سائکل پر اور سفر بہت ہی چھوٹا ہے لیکن ٹائم بہت کم ہے تو وہاں پر ہم جاتا ٹائم نہیں دے پائیں گے اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں میٹرو سٹی آگیا جی میٹرو شاپنگ سینٹر میٹرو شاپنگ سینٹر ہے رائٹ سائٹ پر موٹر وے سے پہلے چنے اوٹ کا جو رستہ ہے فیصلہ باز سے جو موٹر وے چڑھتا ہے لہور کے لیے وہ سیدھا جو روڈ جا رہا ہے وہ جاتا ہے سرگوڈا کو سرگوڈا سے پہلے آتا ہے چنے اوٹ اور اب ہم رستے میں ہیں اور یہ جی موٹر وے کو چلا گیا رستہ اور اب جو ہیں ہم پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پچھلے ٹائر کی ہوا نکل گئی ہے اور اب علیشہ بھائی جو وہ چیک کر رہے ہیں کہ ایشو کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پینچر ہے دیکھتے ہیں جی تو دو پینچر نکلیں بھائی نے بولا ہے اور شکر کریں کہ شاپ جو ہے بلکل ساتھ ہی تھی اور تقریباً دس قدم یا بیس قدم چلنا پڑا ہے نہیں تو مسڑا ہو جاتا دیکھ تو آپ نے لیا ہی ہے کہ یہ کچھ بن رہا ہے یہ کچھ اور نہیں یہ بن رہی ہے جی سردائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح جو ہے پاکستان میں بطاموں کو رگڑ کر دودھ مکس کر کے یہ بنایا جاتا ہے یہ ہے جی سردائی رستے میں گرمی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ جی سردائی پی جائے اور ویو دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی ویو نہر کے اوپر ہے چنیوٹ کے رستے میں جو نہر آتی ہے اس پر یہ بنایا ہے اور ہم جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ دیکھیں یہ جی یونیورسٹی ہے چنیوٹ کے رستے میں اور رستہ تھوڑا سا خراب ہے لیکن ٹھیک ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ جو مین چوک ہے ان کا بائی پاس یہ ہے جی ماشاءاللہ رزوان بھائی ہیں ہمارے وہ ویٹ کر رہے ہیں ہمارا ان کو پک کریں گے وہ پک کر کے چنیوٹ میں جو ایک ہی جگہ ہے دیکھنے والی وہ ہے دی وہ پہاڑی چنیوٹ کا فنیچر تو مشہور ہی مشہور ہے لیکن ٹائم نہیں ہے اس بزار میں جانے کے لیے اور وہ پہاڑی پہ آپ کو لے کر چلیں گے دریائے چناب کے اوپر ہے اور وہ پہاڑی جو ہے ادھر سے بڑا اچھا ویو ہے اور ساتھ میں دریائے چناب ہے چناب کے اوپر جو ہے انہوں نے ریلوے ٹریک بھی بنایا ہوئے اور ٹرین بھی وہاں سے گزرتی ہے اور پہاڑی کے نیچے دربار بھی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے جی ہم ہیں اس ٹائم دریائے چناب کے اوپر اور یہ ہے رائٹ سیٹ پر ٹرین کا ٹریک اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خیر بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے انجینرنگ جو ہے وہ یوز کی گئی ہے تو وہ سامنے پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم نے جانا ہے کوشش کریں گے پورا اوپر جائیں یہ یہ بالکل صحیح بات ہے یہ ہے جی ٹرین کی پٹری ہم مڑے ہیں رائٹ اور یہ جا رہا ہے جی اوپر رستہ پہاڑی کو نیچے دربار شریف ہے پہلے وہاں پر چلتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اوپر آئیں گے اس طرف رزوان بھائی ہمارے ساتھ ہم نے پک کر لیا تھا ان کو اور ہم گاڑی جو ہے وہاں پر کھڑی کر کے انشاءاللہ پھر اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر کا ویو جو ہے وہ دکھاتے ہیں یہ دریہ چناب گزر رہا ہے سائٹ سے چلیں جی دربار شریف آگیا ہے آپ کو انشاءاللہ اندر سے دکھاتے ہیں موسیقی 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 جی اسلام علیکم ہم ہیں اس ٹائم چنیوٹ میں اور رزوان بھائی کو سپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے یہ جا رہے ہیں کل دبائی اور اب یہ انہوں نے ٹارکیٹ دیا ہے جی اوپر جانے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو اوپر پہاڑی دکھائی ہے اس کے اوپر جانے ہیں رزوان بھی کتنا اوپر ہے یہ تقریباً بھائی کافی اوپر ہے 300 ہے اس سے زیادہ ہے تقریباً تو دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے علی شیر بھائی موٹسائر پار کرنے کے جیسے واپس آتے ہیں بھی شروع کرتے ہیں آپ کو ہماری سانسوں کی جو واضح ہو آ جائیں گی موسیقی 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 زندگی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی چیز سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھی جاتے ہیں میں نے آج یہاں کر ایک چیز نوٹس کی کہ ہمیں اپنا ورثہ ہر چیز کو سنبھال کر رکھنا چاہیے میں نے دیکھا کہ یہاں پر کافی جگہوں پر لوگوں نے اپنے نام کچھ پرنٹ کیا ہوئے ہیں کچھ لکھے ہوئے ہیں تو پلیز میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنا کلچر سنبھال کر رکھیں یہ ہماری خوبصورتی ہے ہمارے پاکستان کی پہچان ہے اگر ہم انہی چیزوں کو خراب کریں گے تو ہمارا کلچر خراب ہوگا اپنے بھائی کو اجازت دیں ملتے ہیں اپنے نئے ولوگ میں اللہ حافظ